سب کونسس مائنگ یعنی ہمارا افجیتن مند ہم سب نے اوم سانتی اوم فلم ضرور دیکھا ہوں گا اس فلم میں ڈائیلوگ تھا کہتے ہیں اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے تم سے ملانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہو پاتا ہم میں سے ہر کوئی کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے سٹوڈنٹس اگزام میں فرسٹ آنا چاہتے ہیں تو بہت سے لوگ اپنے لائف میں سکسسفل ہونا چاہتے ہیں کوئی گھر کوئی گاڑی تو کوئی ہیپی فیملی چاہتا ہے اور ساری جندگی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن اسے حاصل نہیں کر پاتے تو وہیں کچھ لوگ تھوڑے ہی سمیں میں اپنے لائف میں سکسس ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سب اپنے سب کونسس مائنڈ کی پاور سے حاصل کر لیتے ہیں تو دوستو ہم سب ہی نے میریکل مین کے بارے میں سنائی ہوگا میریکل مین کا نام موریس گوڈ مین تھا وہ امریکہ میں رہنے والے ایک عام ویقتی تھے انہیں کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ ایک بھٹکے ہوئے نوجوان تھے ایک دن ان کی نظر اچانک ایک بک پر پڑی جس کا نام Think and Growers تھا جب موریس گوڈ مین نے اس بک کو پڑھنا شروع کیا تو انہیں سب کونسس مائنڈ کے بارے میں پتا چلا دھیرے دھیرے جب انہوں نے سب کونسس مائنڈ کی پاور کو جاننا شروع کیا تو کچھ ہی سالوں میں دیکھتے دیکھتے انہوں نے اپنا کرونوں کا بزنس کھڑا کر لیا لیکن یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی جب موریس گوڈ مین سیکسنس فل بزنس مین بن گئے تو انہوں نے اپنا ایک ایروپلین لیا ایک دن موریس گوڈ مین اکیلے ہی ایروپلین اڑا رہے تھے اچانک ان کے ایروپلین کا انجن خراب ہو گیا انجن خراب ہونے کے بعد انہوں نے ایروپلین کی ایمرجنسی لینڈنگ کرنی چاہیے لیکن اس کی ایمرجنسی لینڈنگ نہیں کر پائیں اور ان کا ایروپلین جمین پر ٹکرا کر کریش ہو گیا تو گوڈ مین کا اتنی بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا کی وہ سانس بھی نہیں لے پا رہے تھے تو لوگوں نے ایمبولیس بلا کر انہیں کسی طرح ہسپیٹل تک پہنچایا تو جب وہ ہسپیٹل پہنچے تو ڈاکٹرز نے ان کی حالت دیکھی اور ان کی حالت بہت ہی خراب تھی ان کی پوری بوڈی پیرلائز ہو چکی تھی وہ سانس بھی نہیں لے سکتے تھے اور نہ ہی بول سکتے تھے وہ بس اپنی پلکے جھپکا سکتے تھے ان کی ریڑ کی ہڈی پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی وہ ہسپیٹل کی مسین کے جریعے ہی سانس لے رہے تھے وہ اسی کے سہارے جندہ تھے کچھ دن علاج کرنے کے بعد ڈاکٹرز نے ان کے پریوار سے کہا کی گوڈ مین کبھی خود سانس نہیں لے پائیں گے انہیں مسین کے دوارہ ہی جندہ رہنا پڑے گا اور وہ کبھی چل فیر نہیں سکیں گے ان کی بوڈی پوری طرح سے پیرلائز ہو چکی ہے ان کی ریڑ کی ہڈی پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے تو بھلے ہی گوڈ مین بول نہ سکتے ہو چل فیر نہ سکتے ہو لیکن وہ سن جرور سکتے تھے اور انہوں نے جب ڈاکٹرز کی یہ بات سنی انہوں نے یہ بات بلکل ناکار دی وہ اپنی سب کونسس مائنڈ کی پاور کے بارے میں جانتے تھے انہوں نے خود سے کہا یہ ڈاکٹرز کوئی نہیں ہوتے میرا فیوچر بتانے والے مجھے یہ بتانے والے کی میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج سے ٹھیک آٹھ مہینے بعد کرسمس والے دن میں خود اس بیٹ سے اٹھ کر اس ہسپیٹل سے باہر جاؤں گا انہوں نے اس بارے میں ایمیجینیشن کرنا شروع کر دیا وہ بار بار ایمیجینیشن کرتے تھے کہ وہ کس طرح سے اس ہسپیٹل سے باہر نکل کر جائیں گے اور میرے دوستو آپ سب اس بات پر یقین نہیں کریں گے ٹھیک اسی دن آٹھ مہینے بعد کرسمس والے دن گوڈ مین اپنے بستر سے اٹھ کر ہسپیٹل سے باہر گئے اور کسی کو اس بات پر یقین نہیں تھا ہر کسی نے اسے چمتکار کہا کسی بھی ڈاکٹرز کو اس بات پر یقین نہیں تھا کہ یہ کیسے پوسیبل ہے اور آج ہر کوئی مورس گوڈ مین کو میریکل مین کے نام سے جانتا ہے وہ ایک امریکن موٹیویشنل سپیکر ہیں وہ پوری دنیا میں گھومتے ہیں اور اپنی یہ سٹوری سناتے ہیں تو دوستو یہ سٹوری سنانے کے پیچھے میرا مقصد یہ ہی تھا کہ میں آپ کو آپ کے سب کونسس مائنڈ کی پاور کے بارے میں بتانا چاہتا تھا جب آپ کو دیرے دیرے سب کونسس مائنڈ کی پاور کے بارے میں پتا چلے گا جب آپ اسے جاننا سرو کریں گے تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس کتنا پاورفل مائنڈ ہے جس کا استعمال کر کے آپ ناممکن چیز کو بھی حاصل کر سکتے ہو جس طرح آپ نے دیکھا کہ مورس گوڈ مین نے ناممکن کو بھی ممکن کر دکھایا اور یہ کسی چمتکار سے کم نہیں تھا یہ ہی ہے سب کونسس مائنڈ کی پاور تو دوستو میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سب کونسس مائنڈ کو استعمال کرنا سیکھ گئے تو آپ ہر ایک چیز کو حاصل کر پائیں گے جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوستو سب کونسس مائنڈ کے بارے میں اور اچھے سے جاننا چاہتے ہیں اور یہ بھی کہ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں تو اس ٹوپک پر پہلے ہی ہم نے ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو کا لنک آئی بٹن اور ڈسکریپسن میں مل جائے گا تو آپ اس ویڈیو کو جرور دیکھیں آئی ہوپ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس سے اپنے دوستو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے کمنٹ میں ہمیں بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور سبسکرائب کیجئے ایسے ہی موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں